بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین سمہ آمین آج جو ہم لوگ کہانی دیکھیں گے وہ ہے ایک سبق آموز کہانی بادشاہ نے بہت ہی آلی شان محل تعمیر کیا جو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا محل نہیں تھا جنت کا ٹکڑا تھا غرض کے جو بھی آتا دیکھتا اور شرط رہ جاتا مگر بادشاہ نے عجیب شرط رکھ دی جو شخص محل کو ایک متعین وقت میں پورا محل دیکھے گا اسے دے دیا جائے گا لیکن جو شخص اس متعین وقت میں نہیں دیکھ پائے گا اس کا سر کلم کر دیا جائے گا بہت سارے سر پھرے نوجوان منع کرنے کے باوجود جان گواں بیٹھے جو بھی جاتا پورا کیا آدھا محل بھی نہ دیکھ پاتا کہ وقت پورا ہو جاتا اور عجل کا پیغام لے کر ہی آتا اس بات کا شہرہ بہت دور تک پہنچ گیا ایک نوجوان دہاتی کے کانوں تک بھی یہ خبر اڑتی اڑتی پہنچ گئی نوجوان نے جب پوری بات سنی تستیق کی اور بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا درباری وزیروں مشیروں اور جلادوں نے بھی منع کیا مگر وہ دھنکا پکا نکلا اجازت لی اور متعین وقت دے دیا گیا نوجوان محل میں پہنچا دیا گیا نوجوان نے ایک سیرے سے لے کے دوسرے سیرے تک درو دیوار کمرے رہداریاں فانوس کم 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 کالین سوفے طلاب ہوز باگ پگڑنیاں الغرز ایک ایک چیز کڑے پہرے میں دیکھ لی اور وقت ختم ہونے سے پہلے بادشاہ کے روبرو پیش کر دیا گیا بادشاہ اور تمام درباری گویا سناٹے میں آگے بادشاہ نے کہا نوجوان میں اپنی شرط پر قائم ہو محل اب تیرا ہے مگر یہ بات سمجھ نہیں آئی وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے تیہ شدہ وقت میں اتنا خوبصورت محل جس کے درو دیوار کعاریاں باغات ہوز تلاب کمرے رہشیں اتنی خوبصورت ہیں تم سے پہلے جو گیا کوئی باغ میں پہنچ کر باغ کی خوبصورتی میں کھو گیا کوئی کیاریاں کوئی کمکمے کوئی در و دیوار کے نقش و نگار میں کھو گیا اور وقت ختم کر دیا اور جان گواں بیٹھا تم نے پورا وقت بھی نہیں لگایا اور محل بھی دیکھ لیا نوجوان نے بادشاہ کی بات سن کر بھرپور کہکہ لگایا اور کہا بادشاہ سلامت مجھ سے پہلے جتنے لوگ بھی محل دیکھنے آئے سب کے سب پرلے درجے کے بے وقوف تھے جو محل کی خوبصورتی میں کھو گئے اور جانیں گواتے رہے بادشاہ سلامت محل کے صدی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی میں نے اپنی آنکھیں نیوہ کر لیں تھی اور پورا محل آنکھیں بند کر کے دیکھایا میں اتنا بے وقوف نہیں جو محل کی خوبصورتی میں کھو کر اپنی جوان اپنی جان گوا دیتا بادشاہ سلامت اب محل میری ملکیت ہے میں اسے جی بھر کر دیکھتا رہوں گا دوستوں وہ محل دنیا ہے بادشاہ وہ کریم ذات ہے اور محل کے خوبصورتی میں کھو جانے والے ہم انسان ہیں اور نیوہ آنکھ والے وہ دارنا اور کامیاب انسان ہیں جو اس دنیا کی خوبصورتی میں کھو نہیں جاتے بلکہ با مقصد زندگی گزار کر اللہ کے حضور پہن جاتے ہیں تو کیسی لگی آج کی سٹوری آپ کو کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اوکے ٹیک ایرال اللہ حافظ